بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں تھک بازوں بہروکیوں لٹیروں اور فرانڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت اس حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اب بڑے بڑے جو انویسٹرز تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ سکیم تو ہوا ہے اور سب کو پتا ہے کہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے بعد آئی ایس ایم آٹ یہ دوسری کمپنی ہے جس نے پاکستانی عوام کو اربوں روپے سے محروم کیا ہے جو آئی ایس ایم آٹ کے نینے انویسٹرز اور بڑے بڑے انویسٹرز جن کی باری انویسٹمنٹ تھی انہوں نے کیا سٹانس لیا ہے کون سا انیشیٹیو وہ لینے جا رہے ہیں پرورام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا پھر الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے جانزیب عالم انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو پروپٹیز دیں گے لیکن اب الہیات گروپ آف کمپنیز کا ایک کمیشن ایجنٹ ہے ای بی لنگ ریال ای بی لنگ ریال کے مطلق مجھے سعودی عرب سے ایک کال بحصول ہوئی اس نوجوان نے کہا جی کہ میں نے اپنی جمع پونجی ای بی لنگ ریال کے کہنے کے اوپر الہیات گروپ آف کمپنیز میں لگائی تھی ای بی لنگ ریال نے اس نوجوان کو کیا کہا ای بی لنگ ریال کا کیا کہنا تھا کہ کس کے خلاف تم مقدمہ درج کرواؤ کیونکہ اب یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے یہ جب دیکھتے ہیں کہ کمپنی چلنے لگی ہے تو یہ کمیشن ایجنٹ چاہتے ہیں کہ اس کمپنی کا مالک جو ہے وہ پابندے سلاس لو اس نوجوان کا ویڈیو بیان بھی چلاؤں گا اور وہ بھی آپ سنیے گا کیونکہ اب الہیات گروپ آف کمپنیز کے بہت جو انویسٹرز تھے جو چھوٹے انویسٹرز ہیں جن کی لاکھ روپے کے انویسٹرز ہیں عباس ان کا ایک وائس نوٹ وائرل ہوا مختلف گروپوں میں اب مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ وہ وائس نوٹ آپ سنیں اور اس وائس نوٹ میں ندیم عباس خود کہیں جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ آپ نے خود سنے بھی ہوں گے نہیں سنے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا جھوٹ بول رہا ہے ندیم عباس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گرفتار ہیں تو ایک شخص اگر گرفتار ہو تو وہ اپنا وائس نوٹ کیسے وائرل کروا سکتا ہے خیر اس کے اوپر بات کریں گے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ساجد اب ان کو ایف ای اے نے ایک اور تلبیہ کا سمن جاری کر دیا ہے کیونکہ جو محمد ساجد ہیں یا چودری ساجد ہیں فور یو ریل ٹریڈرز کے مالک جو آٹھ سے دس فیصد مہانہ پرافٹ دیتے ہیں وہ بھی پاکستانی عوام سے فراڈ کر رہے ہیں فارمنگ کا دعوی دار ہے کہ وہ دودھ بیش کر پاکستانی عوام کا پیسہ ڈبل کر رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں ان نصربازوں کے اوپر کہ یہ اتنے نصرباز ہیں کہ ان کے د دماغ کیسے چلتے ہیں اگر یہی دماغ ان کے ایک نمبر کام میں چلے تو شاید پاکستان کا کرزہ بھی اتر جائے الصفہ گروپ کے جو مالک ہیں ملک توقیر آوان وہ بھی آپ دیکھ لیں جن کی ایک کنال لینڈ نہیں ہے وہ اب لوگوں کو آرازی کا لالت دے کر یعنی کہ زمین کا لالت دے کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کا جو ساتھ دے رہے ہیں حافظ شہزاد اور ڈاکٹر اسگر یہ دو نصرباز اس کے ساتھ جوڑے ہیں کیونکہ ملک توقیر آوان خود بہت بڑ نصرباز ہے جس کے اوپر تین ماہ قبل اسلامت کے تھانہ شالی مار میں فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے ملک توقیر آوان گرفتار ہوتا ہے پھر وہاں پر اسلام لکھے دے کے آتا ہے پیسے واپس کرتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب ملک توقیر آوان پہلے فارمیسی کا بزنس کا ڈراما رچا رہا تھا اب لوگوں کے ساتھ اس نے ڈراما رچایا کہ الصفہ ہومز کے نام پر وہ پاکستان میں ایک سوسائٹی لانج کر رہے ہیں اب وہ سوسائٹی زمین پہ ہوگی آسم ملک توقیر آوان پہ ہوگی یا قبرستان میں ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ ملک توقیر آوان کی ذاتی کوئی زمین نہیں ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ یہ سوسائٹی لانج کرے گا ایک فراڈی شخص جس کی ہتکڑی لگی فوٹو آپ کے سامنے ہم نے رکھی اور وہ آپ نے دیکھی بھی تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اب فارمیسی کی بزنس کے ساتھ ہی اس نے نیا ڈراما کھلنا شروع کر دیا کہ میں لوگوں کو زمین لے کے دوں گا زمین آپ ملک توقیر آوان جیسے نوصر بازے خریدے ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو رینڈ دے گا نہ تو ملک توقیر آوان کی پاس کوئی زمین ہے اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں حافظ شہزاد اور ڈکٹر اسکر یہ خود بہت بڑے نوصر باز ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ نوصر بازی کرنی ہے تو خدارہ الصفہ گروپ کے ساتھ آپ انویسمنٹ مت کریں الصفہ گروپ کے حوالے سے ایک انکوائری شروع ہوئی ہے اور آپ کو انشاءاللہ دو سے تین ہفتوں بعد میں بتاؤں گا کہ جو ملک توق خیر آوان کا تو ٹاپک انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر ہو جائے گا کلوز کیونکہ میرا کام ہے لوگوں کو بچانا ان نوصر بازوں سے پھر فور یو ریل ٹریڈرز کے جو ساجد صاحب ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہانہ آٹھ سے دس فیصد لوگوں کو پرافٹ دیتے ہیں پھر ان کا ایک ہاشم ٹاؤٹ تھا جس نے مجھے فون کر کے میری کال ریکارڈ کی وہ وائرل کی پھر اس نے کہا جی کہ اگر آپ مجھے ج جو ساجد ہے اس کا ایک نوٹس دکھا دیں جو فی اے انکوائری کر رہا ہے تو میں تمام انویسٹرز کی انویسمنٹ واپس دلوا دوں گا اب وہ جو ٹاؤٹ ہاشم تھا وہ کہاں پہ غائب ہو گیا کسی کو کوئی معلوم نہیں پور یو ریل ٹریڈرز کے لوگ ابھی بھی کچھ وائس نوٹ وائرل کر رہے ہیں کہ یوٹیوبرز کی باتوں پر کان مت دریں لیکن تائر میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس کمپنی کے مطلق جو کچھ کہا الحمدللہ سک ثابت ہوا پور یو ریل ٹ ختمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے دوسرا نوٹس پور یو ریل ٹریڈرز کو جاری کر دیا گیا ہے اب ایف ای اے کی ٹیم کے سامنے یا تو ساجد حسین پیش ہوگا کیونکہ ساجد حسین ایف ای اے کی تفتیشی ٹیم کو ان کے بیج میٹ سے اور افسران سے کالے کروا رہا ہے کہ اس کے انکوائری بند کی جائے اب انکوائری کیسے بند ہو ایک بندہ نصربازی کر رہا ہے اس کے انکوائری تو بند نہیں ہو سکتی ساجد حسین کو جو تلبی کا سمن ایک اور جاری کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بت بتائیں گے پھر ناظرین السفہ گروپ آف کمپنیز کے مطلق تو آپ کو بتا دیا الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو اے بی لنگڑیال ہیں جنہوں نے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور سپیشلی ان کی جو ٹارگٹ مرکی تھی وہ اورسیز پاکستانی تھی ایک آویس نامی نوجوان نے ہم سے رابطہ کیا اس نے کہا جی میں نے چار لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی تھی اب اے بی لنگڑیال کال نہیں اٹھا تھا کال اٹھائے تو دھمکیاں دیتے اور کہتا ہے کہ ج جانزے والم کے اوپر آپ مقدمہ درست کرو اس نوجوان کا جو ویڈیو بیان اس نے ہمیں بیجا جو اس وقت سعودی عرب میں ہے اس نے اپنے ویڈیو بیان میں کیا کہا ذرا یہ سنیں اسلام علیکم بھئی میرے محمد عویس ہے میں سعودیہ میں اورسیز پاکستانی ہوں میں نے چھ مہینے پہلے الہیات کمپنی میں انویسمنٹ کی تھی اے بی لنگڑیال کے کہنے پہ اے بی لنگڑیال نے کہا تھا جی میں ہر طرح کیا آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس میں اگر آپ کا لاس ہوا تو میں زمدار ہوں الہیات نہیں دے گی میں آپ کو دوں گا تو ابھی دو مہینے ہو گئے ہیں اول تو یہ ریپلائی نہیں کرتا اگر یہ ریپلائی کرتا ہے نہ میری کال اٹھاتا ہے نہ میسیج کا ریپلائی کرتا ہے اول تو ریپلائی نہیں کرتا اگر ریپلائی کرتا تو یہی بات کرتا ہے جہاں زہر بالم پہ آپ ایار کٹواؤ اس کے اکانون میں پیسے گئے ہیں اور دوسرے نمبر میں کہتا ہے جی میرے ساتھ آپ نے جو کچھ کرنا کر لو مجھے بھی دھمکییں دے رہے اور بہت یعنی کہ نہ غلط باتیں اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد کریں میری سپورٹ کریں یہ میں اکیلا آدمی نہیں ہوں اس میں ک سپورٹ کیا ہے تو اس میں میری مدد کریں اللہ حافظ جی تو ناظرین یہ آپ نے ویڈیو بیان سنا آپ دیکھنے کے یہ نوسرباز گینگ جو کمیشن ایجنڈ گینگ ہے وہ کمپنی کے مالک کے خلاف لوگوں کہتا ہے کہ آپ مقدمہ درج کروائیں میں تو یہ کہتا ہوں آپ کمپنی کے مالک کے خلاف ضرور مقدمہ درج کروائیں لیکن آپ ان نوسرباز کمیشن ایجنڈوں کو بھی ساتھ رکھیں کہ ان کے ذریعے آپ نے انویسمنٹ کی تھی اب الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جنزیب عالم کا اس کی اوپر کیا سٹانس ہے وہ کیا موقف لیتے ہیں کیا اس کا ویڈرال جو ہے اس نوجوان کا دے دیا گیا ہے یا اس نوجوان کا جو ویڈرال تھا وہ اے بی لنگلیال نے مار لیا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ سٹی گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں ندیم عباس جن کو ایف ای ای انٹی کرپ منی لارننگ سرکل نے طلب کیا تھا اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے پہلے انہوں نے ڈراما کھیلا کہ اتقاف کا پھر انہوں نے ڈراما کھیلا کہ یہ پاکستانی زمینی راستے برونے ملک باغنا چاہتے ہیں پھر اب انہوں نے ایک اور ڈراما کھیلا انہوں نے ایک وائس نوٹ وائرل کیا انہوں نے کہا جی مجھے جس نے دبائی سے بولایا تھا جو میرے ساتھ تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا میں گرفتار ہو گیا اب پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک ملزم جب گرفتار ہوتا ہے تو اس کو اتنی پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ وائس نوٹ کس کو کر سکے موبائل دے سکے ہاں کال پہ آپ کی بات کروائی جا سکتی ہے وائس ندیم عباس کے سٹی گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کے پاس آخری موقع ہے کہ خدا رہا ان کمیشن ایجنٹوں کو اس درخواست میں نامزد کریں جن کے ذریعے آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی ندیم عباس نے جو فراڈ کرنا تھا کر دیا اور وہ آپ بتا دوں میں آپ کو کہ جیسے اس کا نام سٹاپ لس سے باہر نکلے گا یہ بیرونے ملک باغ دے گا کیونکہ ابھی تو ایف ای ای منی لانڈنگ سرکل انکوائری کر رہا ہے تو ابھی اس کے گرد گھیرہ ت آنگ ہے اس گیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سٹی گروپ آف کمپنیز کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ کمیشن ایجنڈوں کو درخواستوں میں نامزد کر رہے ہیں اس کے خلاف مقدمہ درس کر رہے ہیں ورنہ آپ کا سرمایہ آپ کو واپس نہیں ملے گا آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا وہ اسلام آدھ ہائی کورڈ میں ایک پیٹیشن موگ کرنا جا رہے ہیں اور اس پیٹیشن میں وہ عدالت سے یہ استدا کریں گے کہ آئی ایس ایم آر کی جو مالک ہے شوکت اللہ مروت انہوں نے منی لانڈرنگ کیے انہوں نے پیسہ بیرون ملک منتقل کیا ہے لہذا شوکت اللہ مروت کے خلاف منی لانڈرنگ کے تحت مقدمہ درشیہ جائے یہ درخواست کالیا پرسو دائر ہو رہی ہے اور پھر فکس ہوگی اس درخواست کے اوپر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے جو نیب راولپنڈی انکوائری کر رہے ہیں اس میں بھی وہ انکوائری تقریباً اختتام پذیر ہو چکی ہے نیب ریفرنس دائر کرنا ہے جا رہا ہے آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے خلاف اور اس میں وہ جو ان کے ڈیریکٹرز تھے جو موٹ سیکلوں پہ آتے تھے آج ارب پتی بنے ہوئے ہیں ان ڈیریکٹرز کو بھی نامزد کیے گئے کل کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈیریکٹرز نے وادہ ماف گواہ بننے کی حامی بھار لی ہے اور یہ بہت الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے کہ ایک وہ بندہ جو آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کے ساتھ مل کر فراڈ کیا وہ اب وادہ ماف گواہ بننے جا رہا ہے لیکن منی لانڈرنگ کی جو تحقیقات ہیں ایف ای ای منی لانڈرنگ سرکل آل ریڈی کر رہا تھا اب اسلام آدھائی کور میں جو درخواستیں دائر ہو رہی ہیں اس درخواستوں کے بعد یہ کیس مزید مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے آئی ایس ایم آر کی جو انویسٹرز ہیں ان کا پیسہ ان کو لازمی واپس ملے ناظرین پروگر اسلام کے آخر میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ خدا رہا یہ جو کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو رینٹ کا لالج دیتی ہیں جو آپ کو پروفٹ کا لالج دیتی ہیں جو آپ کو دیگر ٹورز کا لالج دیتی ہیں بڑے انہمات کا لالج دیتی ہیں ان میں آپ انمیسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا کیونکہ حقیقی معنیوں میں کوئی بھی کمپنی والا بزنس نہیں کرتا وہ صرف ڈوبڈوبی بجاتا ہے کمیشن ایجنٹ بندروں کی طرح ناچ کے اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سے لوٹ مار کرتے ہیں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ